السلام علیکم میں ہوں عامرہ نور آپ سب لوگ کیسے ہیں آپ سب لوگ کی دعا سے اور اللہ کی فضل سے میں بلکل خیریت سے ہوں آج میں آپ کو بنانا سکھانے ہوں مٹرالو کا یونیک سا سالن جو کہ صریف اور صریف سو روپے میں ہی آپ کے گھر میں پوری فیملی کے لیے تیار ہو جائے گا اور بلکل آپ کی بجٹ کے مطابق تیار ہوگا اور بہت ہی مزیدار ہوگا جیسے کہ آپ نے شاید پیرے مٹرالو کا سالن کھائے ہوگا لیکن یہ سالن آپ بنائیں گے تو آپ کو یقینا پسند آئے گا جس کے لیے ہم نے بھگونے کے اندر پانچ چمچی اوئل ڈال لیا ہے اور اوئل جب ہمارا تھوڑا سا گرم ہوگا بلکل تو ایک چمچی بھر کے ہم اس میں زیرہ ڈال دیں گے زیرہ ڈالنے کے بعد ہم تھوڑا سا اس کو چمچہ چلائیں گے اور زیرے کو ہم تھوڑا سا بلکل فرائی کریں گے ہم چمچہ صرف اس وجہ سے چلا رہے ہیں کہ ہمارا زیرہ جلنے نہیں پائے کیونکہ زیرہ جلنے کے بعد آپ کو پتا ہے کہ سالن کتنا عجیب سا ذائقہ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ہی ہم اس میں پانچ ادر ٹیماتر کاٹ کے ڈال دیں گے اور پانچ ہی ادر ہم اس میں ہری مرچے بھی کاٹ کے شامل کر دیں گے ٹیماتر اور ہری مرچے شامل کرنے کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا ہلائیں گے تھوڑا سا اس کو ہلانے کے بعد ہم تقریبا اس کو اتنا ہلائیں گے کہ ہمارا تھوڑے سا ٹیماتر اچھی طرح سے فرائی ہو جائیں اور اس کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا اس کو ہلانے کے بعد اب ہم اس میں شامل کریں گے ایک چمچی بھر کے یا ڈیر چمچی لال مرچوں کے پوڑر کی کہ جتنے آپ کو مرچے پسند ہو آپ اتنی مرچے اس میں شامل کر سکتے ہیں اور اس میں اس کے ساتھ ہی ہم ایک چمچی بھر کے نمک کی بھی شامل کر دیں گے نمک کے شامل کرنے کے بعد ہم اس میں آدھی چمچی پسیوی حلدی کی شامل کریں گے آدھی چمچی حضی شامل کرنے کے بعد ہم اس میں دو چمچی پیسے وے دھنیا کی بھی شامل کر دیں گے اور پیسے وے دھنیا شامل کرنے کے بعد ہی ہم اس میں تھوڑا سا بلکل پانی شامل کریں گے اس وجہ سے ہم اس میں پانی شامل کریں گے کہ ہمارا مسالہ جلنے نہیں پائے اور اب ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے ڈھک دیں گے تقریباً پانچ سے چھ منٹ کے لیے پانچ سے چھ منٹ کے بعد ہم اس کو ڈھک کے پکائیں گے اور ڈھک کے پکانے کے بعد اس کو ہم تھوڑی بہت دیر بعد چیک کریں گے یہ دیکھیں ہم نے تھوڑی دیر بعد چیک کیا ہے تو ہمارا مسالہ تقریباً اچھی طرح سے بھون چکا ہے اور ٹاماٹر بھی اچھی طرح سے میش ہو گئے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے آدھا کلو کیوبس میں کٹے وے آلو یہ دیکھیں ہم نے آلو کو کیوبس میں کاٹ دیا ہے اب ہم ان آلو کو اپنے مسالے کے اندر شامل کر دیں گے اور آلو کو مسالے کے اندر شامل کرنے کے ساتھ ہی اب ہم اس میں شامل کریں گے ایک پیالی بھر کے مٹروں کی آلو ہم نے آدھا کلو لیا ہے اور مٹر ہم نے صرف ایک پیال لیا ہے کیونکہ آلو بچوں کی منپسند سبزی ہوتی ہے اور آلو ایسی سبزی ہے جو ہر کوئی شوق سے کھاتا ہے اور مٹر کے ساتھ اب ہم اس کو اتنا فرائی کریں گے مٹر اور آلو کو دونوں کا ہم اتنا فرائی کریں گے کہ تقریبا ہمارا اچھی طرح سے مسالہ آلو مٹر سب اچھی طرح سے فرائی ہو جائیں کہ اس میں تماتڑوں کی اور مٹر آلو کی بلکل اچھی طرح سے بھنائی ہو جائے بھنائی کرتے رہیں گے ہم اور چمچہ مسلسل چلاتے رہیں گے چمچہ مسلسل چلاتے رہنے کے بعد اب ہم اس کو اتنا پانی تقریبا ہم اتنا شوربہ رکھیں گے کہ جتنا ہمیں شوربہ چاہیے ہوگا میں اس میں تقریباً ایک سے ڈیر گلاس پانی شامل کر رہی ہوں آپ کو جتنا پانی شامل کرنا ہو آپ اپنے مطابق اس میں شوربہ رکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ سالان بہت کم مسالے میں اور بہت اچھا بننے والا سالان ہے تو اس میں کوئی آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا کہ اس میں ذائقہ کا کیا ہوگا لیکن پانی ڈالنے کے باوجود اس میں ذائقہ بہت اچھا رہے گا میں نے اس میں ایک ڈیر گلاس پانی شامل کر دیا ہے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور اس کے بعد ہم میں اس کو ڈھکے اتنی دیر پکاؤں گی کہ ہمارے مطر اور علو دونہ اچھی طرح سے گل جائیں تقریباً پانس سے دس منٹ کے بعد میں نے اس کو چیک کیا ہے میں آپ کو بھی چیک کراتی ہوں کہ ہمارے علو اچھی طرح سے گلے ہیں یا نہیں گلے ہیں یہ دیکھیں ہم میں چیک کر رہی ہوں اور یہ دیکھیں علو ہمارے تقریباً اچھی طرح سے گل چکے ہیں اور ہمارا سالن تقریباً اب تہیاری کے محلے تک پہنچ چکا ہے جب ہمارا سالن تہیاری کے محلے پہ پہنچ جائے گا تو ٹھیڑی اب ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا باریک کٹا ہوا ہرہ دنیا جو کہ مطر علو کی ایک جانسی ہوتا ہے مطر علو کے اندر ہرہ دنیا ڈالنے کے بعد آپ کو تھوڑی دیر اس کو پکنے دینا اور یہ لے آپ کا مزدار سا خوشبو والا مطر علو کا سالن تیارے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہو تو آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل کو بھی ضرور پریس کیجئے گا جو میرے آنے والی بجٹ میں بنا سالن کی ریسپی سب سے پہلے آپ کو ملے اور آپ بھی اپنے گھر میں بجٹ کے اندر اچھے سے اچھا کھانا بنا سکے اور سب کا دل جیس سکے اللہ حافظ